اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال دوستو ویڈیو ایڈنگ سوفٹ ایئر کیمپٹیشیا سٹوڈیو ایٹ کے پارٹ نمبر فور کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا ہوں پچھلے پارٹ کے اندر ہم نے تقریبا مکمل کر لی تھی اپنی ایڈنگ اس پارٹ کے انشاءاللہ آپ کو سیو کر کے دکھاؤں گا اور یہ ہو جائے گا ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ مزید اگر آپ کو کسی قسم کی جو مجھے یاد نہ رہا ہوگا آپ کو آپ کو ذکھانا یاد نہیں رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے مزید پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے بھی ذہن میں شاید نہ رہا ہو تو آپ کے ذہن میں آئے جب آپ چلا رہے ہیں تو کوئی فنکشن ایسا ہو جس کے بارے میں نہ پتا ہو آپ کو تو آپ میرے سے ضرور پوچھ لیں لیکن اس فیڈیو کا در انشاءاللہ ہم پروجیکٹ کو پھر سے لکھ آئیں گے واپس اور اس کو سیو کریں گے یہ ہم نے کیمپٹیشیا اون کر ل ہے یہاں پہ میں نے آپ کو پتایا تھا اپنے پروجیکٹ کریں گے اور یہ اپنا جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں ابھی یہ پروجیکٹ ہمارا بھی آجا گا یہاں پہ یہ آگیا جی چیک کر لیں وہی والا ہے جی وہی والا ہے اچھا ایک بات مجھے آپ کو بتانی بھول گی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس طرح میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں سکرین ریکارڈنگ یا کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ کریں تو اپنے ساؤنڈ کو جو ہے نا ادھر آڈیو میں جا کے اپنے ساؤنڈ کو ادھر آڈیو کلک کریں اور یہاں پر انیبل نائز ریمویول یہ ضرور کریں اس سے آپ کی آواز جو ہے کلیر ہو جائے گی آپ کا جو ہے جو کنٹنٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گی آپ کی آواز کلیر ہو جائے گی یہاں سے پھر آپ نے آٹو بھی کر لینا ایک دفعہ ایک دفعہ یہاں سے کر لینا ایک دفعہ پھر اوٹو نوائز کر لینا یہ بھی اس طرح ہو جائے گا میں بھی کینسل کر دیتا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر کچھ میں نے ریکارڈنگ نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا باقی سب کلیر ہو گیا تھا ویڈیو بھی پوری بن گئی تھی تقریبا ساری چیزیں اس میں لگا دی تھی ہم نے ایروز وغیرہ بھی لگائے تھے ادھر نیچے وہ اپنا ٹیکس بھی لگا دیا تھا زوم ان بھی کیا تھا آڈیو بھی نیچے لگائی تھی اور بعد میں ہم نے اس کو بنا دی تھے گروپ ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے گروپ بنایا تھا اس جیسے یہ ایک الگ گروپ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر سیو کے اندر کوئی ایرر آئے تو اس ایررر کو سیٹ کرنے کے لیے یہ گروپ بنایا ہے تو اگر شاید اگر ابھی میں سیو کروں گا اگر ایرر آئے گا کوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی ورنہ ایرر زیادہ تراتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹرانزیشنز بھی ہو گئے تھے تو مور میں آئیں گے تو یہاں پر بھی کرسر یہاں پر کرسر افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی وہ زوم ان پین والا ہی حساب ادار ہے وہی چیز ہے واقعی ریکورڈز ہیں یہ کیپشنز ہیں یہ مطلب جو یہاں پر آتے ہیں وہ بھی کیپشنز میں بھی یہ ٹیکسٹ کے کیپشنز ہیں آپ لکھ کے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں تو باقی اس میں یہ بس یہی ہیں تین چار اپنا پروگرامز ہیں کچھ آپشنز ہیں باقی آپ اپنا ویڈیو کو نارمل ایڈٹ کرسکتے ہیں پروفیشنل ایڈٹ نہیں کرسکتے ہیں یہ نارمل لوگوں کے لیے ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ جو ہے اس کو آپ ایڈٹ کرسکتے ہیں آسان سوفٹر ہے مطلب کہ یہ جو پہلے یوز کرتا ہے شروع شروع میں کوئی اگر کام کرنا شروع کرے تو اس کے لیے آسان سوفٹر ہے پہلے اس پہ کام کرے پھر وہ آدمی کسی بھی سوفٹر پہ کام کر لے میں تو فیلال اسے پہ کر رہا ہوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں فیلال اسے پہ کر رہا ہوں جب انشاءاللہ پروفیشنل ہوں گا تب اور کسی میں چلا جاؤں گا تو جتنا مجھے آتا تھا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے بھائی اگر کوئی کہیں جی ابھی تک تو انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے اس نے ایسی پڑا دیا ہے تو مجھے آتا تھا جتنا ہے میں نے بتا دیا ہے مجھے ایک دو بھائیوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کس پروگرام سے ویڈیو بناتے ہیں تو ہی میں نے یہ بنایا ہے کوئی ایسے فضول میں نہیں بنایا ہے جو میں نے پہلے یوٹیو برننگ کا بنایا تھا وہ بھی اسی وجہ سے بنایا تھا کہ وہ بھی پتا چل جائے بھائی کو کسی نے پوچھا تھا تو میں نے بنایا دیا میں نے کہا چلو دوسروں کو بھی سمجھا جائے اس میں بھی میں نے اتنا بنایا تھا جتنا میں خود کام کرتا ہوں خیر یہاں سے ہم نے یہ بنا لی ویڈیو ہم آج پروڈیوز کریں گے اس کو یہاں سے پروڈیوز اینڈ شیئر اس میں آگے کلک کریں گے تو اس میں کافی ساری آپشنز آتی ہیں یہ شیئر ٹو سکرین کارس ڈوٹ کم کوئی ویب سائٹ ہے شیئر ٹو یوٹیوب آپ یہاں سے بھی یوٹیوب پر شیئر کر سکتے ہیں اس کو کلک کریں گے بعد میں ایکاؤنٹ مانگے گا آپ ایکاؤنٹ ڈال کے ڈریکٹ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر پھر کوالٹیز ہیں ایم پی فور ہے مختلف کوالٹیز ہیں لیکن میں سب سے پہلے یہاں پر سیو کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو اپلوڈ تو ہم نہیں کریں گے وہ میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں سکھایا تھا جو ہے ارننگ کورس جو تھا یوٹیوب کا اس کے اندر صرف ہم سیو کریں گے اور میں آپ کو پلے کر کے دکھاؤں گا یہاں پر ہم اس کے اوپر آئیں گے جی یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں سے اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں پر نام چینج کر دیتا ہوں اس کا کچھ اور رکھ دیتا ہوں یہاں سے آپ اپنی اس کی روکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں کس فولٹر میں آپ نے سیو کرنا ہے یہاں سے اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھی فولٹر سلیٹ کر کے اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیں گے فینش یہ سیو ہو رہا ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی روک دوں اگر ایرر آئے گا تو میں ویڈیو دوبارہ اون کروں گا نہیں ایرر آئے گا تو یہ ویڈیو سیو ہونے کے بعد میں ویڈیو پھر سے پلے کرتا ہوں میں کوئی جادو نہیں کروں گا آپ کے سامنے سیو ہو رہی ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ نہ کروں لیکن یہ اگر جلدی سیو ہو رہی ہے تو اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں چلو ایک منٹ آپ ویٹ کر لیں یہ ہو گئی ہے بس سیو آپ کے سامنے ہو جائے کچھ بھائی کہتے ہیں جی پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا پیچھے تو سیو ہو گئی ہے میں شاید زیادہ باتیں کر رہا ہوں گا لیکن آپ کے بروسی کیلئے کر رہا ہوں کہ بھائی چینل تو خیر میں نے نیا بنایا ہے لیکن جتنا مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اسی طرح عظمی اوپر جاتا ہے جتنا آئے اتنا بھائیوں کو فیدہ دو انشاءاللہ اور مزید علم آئے گا اور مزید میں سکھوں گا تو مزید آپ کو سکھا دوں گا لیکن جتنا میں کام کرتا ہوں جو جو فنکشن میں یوز کرتا ہوں اتنے فنکشن آپ کو سکھا دیں اگر کوئی اور میرے سے بھی اچھا سکھا ہے تو آپ وہاں سے جا کے سیکھ لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں میری ویڈیو بہت اچھی ہے نہیں نہیں بھائی میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں نہ کہ کوئی بہت بہت بڑا استاد تو چلو آپ کا ٹائم بھی پاس ہوتا رہے گا میری باتیں سنتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی سیو ہو رہی ہے 38% ہو رہی ہے جلدی جلدی ہو جائے بس کچھ کیا کرتے ہیں کہ جی ویڈیو یہاں سے ایسے کرتے ہیں یہاں سے پوش کر دیتے ہیں جب یہ انڈ پہ آتا ہے تب پھر سے شروع کر دیتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں ایک دو منٹ ہی ہے نا تو آپ کو بھی پتا چلے لے کہ جی بھائی سیو ہو رہی ہے کوئی بڑا کام نہیں سیو ہو رہی ہے یہاں پہ تو 50% ہو گئی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب سیو نہیں ہوتی ہے نا کبھی ایرر آ جائے تو پھر یہاں پر ہی ایرر ہوتا ہے ساؤنڈ آتی ہے ایرر کی تو یہاں پر ایرر آ جاتا لکھا ہوتا ہے ساتھ کہ جی یہ یہ فائل میں ایرر ہے اس لیے ویڈیوز کے نام ہوتے ہیں تو وہ ادھر ویڈیو کا نام آ جاتا ہے پھر آپ اس کو جائیں وہاں پر جا کر آپ اس کو پھر سے کٹ کریں جس طرح بتایا تھا آپ پیچھلی ویڈیوز دیکھ لیں اور ان کو بھی مزید آپ کو کہا ہے کہ میں نے لنک نیچے دی ہوتی ڈسکریپشن کے لئے آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈنگ کے لئے آپ اس لنک کو کلک کریں آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو آپ دیکھیں پتہ نہیں جی ڈاؤنلوڈ ہو رہے نہیں آپ نے اس کو کلک کر کے کوئی دس بارہ سیکنڈ بیس سیکنڈ رکنا ہے آپ کو آٹومیٹک اپشن آجائے گی آپ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس کو انسٹال کریں سمپل انسٹالیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزید ایک مسئلہ ہو رہا ہے یعنی اس کے سیو ہونے تک میں آپ کو بتا دوں یہ تیس دن کے ٹریل پہ ہوتی ہے تیس دن کے ٹریل کے علاوہ جب تیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو یہ چلتا نہیں ہے پروگرام پرچیز کرنا پڑتا ہے آج ڈیٹ ویسے آج ڈیٹ تقریباً چودہ ہے یہاں پر کیا لکھی ہوئی ہے تین اٹھائیس دوزر اٹھارہ آج چوتھا مینہ شروع ہو گیا میں یہاں سے کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم میں جاتا ہوں اور ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے یہاں سے چینج کر دیتا ہوں ڈیٹ پیچھے کر دیتا ہوں کوئی دس مدرہ دن ٹھیک ہے جب سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر سے ڈیٹ آج کی لگا دیتا ہوں تھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ ہے کہ پرچیز نہیں کرنا پڑے گا اگر وہ چینج نہ کریں ڈیٹ پرانی رہنے دیں تو پھر اگر آپ ویب چلائیں گے یہاں سے نیٹ سے لیں گے تو نیٹ نہیں چلے گا وہ کہے گا آپ اپنا ٹائم اپ ڈیٹ کریں تو اس جیسے جتنے دیر میں یہ کام کرتا ہوں اتنے دیر نیٹ نہیں چلاتا ہوں تو یہاں سے جو ہے اس کو ہی کیا کہتے ہیں پھر وہ پانچ چھے دن کا ٹریل سامنے آ جاتا ہے یہ ابھی آپ کے پانچ دن باقی ہیں ابھی آپ کے چار دن باقی ہیں اگر آپ اپنے سوپیور کو ڈیلیٹ کر کے پھر سے بھی انسٹال کر لیں گے پھر بھی وہ تیس دن کا ٹریل نہیں دے گا اتنا ہی شروع کرے گا جتنا پہلے تھا بس یہ ایک ہی حال ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ چینج کر لیں یہاں سے ڈیٹ چینج کر لیں میں نے کافی دیکھے تھے سیریل نمبر کافی ڈال لیں لیکن کوئی سیریل چلا نہیں ہے آج تک میرے سے اگر آپ کو کوئی کریک کا یا سیریل کا پتہ ہو تو پلیز مجھے کومنٹ میں یا ان بوکس میں میسیج کر دیں چلو میں بھی اس مسئیبت سے دور ہو جاؤں لیکن مجھے جتنا پتہ ہے میں اتنا ہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کافی سیریل میں نکال کے کافی ٹریل دیکھتے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ بھی اس کے بارے میں پھر یہ ایک یہی نسکہ تھا جو چل گیا تو آپ کو سارا کچھ کلیر کر دی ہے الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ چلو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر ہو گیا باقی یہ بس ویڈیو سیو ہونے کی دیرہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے باتوں باتوں میں اب دیکھیں نا کوئی دو امیٹ لگے ہیں بس ویڈیو سیو ہونے میں تو سیو ہو گئی ہماری ویڈیو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے جی فینش کریں گے یہاں سے ویڈیو سیو ہو گئی اس کو میں یہاں سے ایسے کر کے منیوائز کرتا ہوں یہاں سے میں اپنا فولڈر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر یہ ہماری ویڈیو ہے اور اس کو اوپن کر کے دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے جی زوم ان پین ہو رہا ہے یہ دیکھیں سرکل آیا ہے ابھی سارے ایفیکٹس پتہ چل رہے ہیں آپ کو ایسے ویڈیو بڑی کمال کی ہے درفٹنگ کی یہ ساؤنڈ کم ہو گئے یہاں سے اب پھر بڑے گا ایسا ایسا یہ نیچے سبسکرائب لکھا ہوا آ رہا ہے جو ہم نے ڈالا تھا شروع میں انٹرو بھی آیا ہے اب آؤٹرو بھی آئے گا یہ دیکھیں وہ سبسکرائب ختم ہو رہا ہے اب یہاں سے ویڈیو اینڈ ہو گئی ہے سبسکرائب ختم ہو گیا آؤٹرو آ گیا دیکھیں اب ویڈیو ٹھیک چل رہی ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے شروع میں جو تھوڑا سا شاید مسئلہ بنا ہوگا وہ ریکارڈنگ کا تھا مسئلہ ٹھیک ہے جی ویڈیو چل پڑی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب آپ اس کو اپلوڈ کر لیں جو دل کرتا کریں آپ کا کورس کمپریٹ ہو گیا ہے یہ لاسٹ ویڈیو تھی اگر مزید کوئی کورس آپ نے سمجھنا ہو کسی مزید کورس کے بارے میں پوچھنا ہو ضرور پوچھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں آپ کو اتنا سکھایا تو ضرور لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے تو اس کے علاوہ سبسکرائب بھی ضرور کریں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ اس غریب چین کو سبسکرائب کر دیں اوکے جی خدا حافظ